اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک ہوں گے اور جی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہ دیکھیں میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی یہ جو سردی والا موسم ہے نا اس کو انجوائے کریں میں ابھی بیٹے کو سکول چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور ابھی تقریباً پونے نو کا ٹائم تھا اور یہ چیک کریں ذرا اتنی سخت والی سردی سٹارٹ ہو گئی ہے اگر اکتوبر میں یہ حال ہو رہا ہے موسم کا تو سوچیں کہ یہاں پہ دسمبر اور جنوری میں کیا ہونے والا ہے خیر جتنی اس دفعہ شدید قسم کی گرمی تھی نا تو سننے میں آ رہا ہے کہ اتنی ہی شدید سردی بھی ہو گی اور ابھی اس موسم میں مطلب یہ جو منت جا رہا ہے اس میں فوک سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر آگے تو لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ موسم کے جو حالات ہیں نا وہ خراب ہونے والے ہیں اور بس بیٹے کو میں نے سکول چھوڑا ہے اور اب میں اپنی کلاسز لینے کے لیے جا رہی تھی اور دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ یہاں کی زندگی بہت آسان ہے اور یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بڑی آسانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے زندگی واقعی آسان ہے اللہ کا شکر ہے اور ہر طرح کی فیسلیٹیز ہے لیکن یہ دیکھیں اتنی سردی کے موسم میں اتنی ٹھنڈ میں میری بیٹی بیچاری چھوٹی سی ہے اس سے سکول نہیں جانا ہوتا لیکن اس کے باوجود مجھے اس سے بھی ساتھ اٹھانا پڑتا ہے مطلب اس کو بھی میں کرتی ہوں اور اس وجہ سے اس کا مور اتنا زیادہ آج کل خراب رہنے لگ پڑا ہے نا کہ اس کی نیند ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہو رہی تو پاکستان دیکھیں کتنے مزے ہیں آپ بچے کو جو ہے اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہے اسے آپ نانی دادی کے پاس چھوڑ سکتی ہے یا گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا میمبر ہوتا ہی ہے ویسے تو وہاں پہ یہ ہے کہ وینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یا اگر بچے کے جو مطلب پیرنٹس ہیں وہ جوب بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے جوب کی کچھ ایسی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ وہ بچے کو سکول ڈراب کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود ہی مجھے اس کو چھوڑنا بھی ہے لینا بھی ہے کیونکہ کیسر تو صبح بہت زیادہ جو ہے نا مارننگ میں جاتے ہیں تقریباً سات سوہ سات بجے وہ اپنی جوب پہ چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ یہاں کی زندگی بہت بہت آسان ہے اور پاکستان کی زندگی مشکل ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے بہت ساری سہولیات دیتے ہیں یہ لوگ لیکن پاکستان کی زندگی بہت آسان ہے یقین کریں اور یہاں کی زندگی نا بہت مشکل ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اپنوں سے دوری اپنے جو والدین ہیں بہن بھائی ہیں ان سے انسان دور رہتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا تو آپ وہاں پہ اپنی فیملی میں جا کے بات کر سکتے ہیں بات اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنی جو آپ کی مدر ہے آپ کے فادر ہے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں مشک یہاں اب جو ہے وہ ڈیلی بات ہوتی ہے ویٹس ایپ ہے اس طرح سے لیکن پھر بھی وہ جو نزدیک ہوتے ہیں نا وہ بات نہیں ہوتی اور یہاں پہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ پیک ایبو کھیل رہی تھی کہ وہ رونا شروع ہو گئی تھی راستے میں بہت زیادہ تو اس طرح سے وہ تھوڑا سب بہل جاتی ہے لیکن پھر بھی اس کا موڈ خراب ہی تھا اچھا جی میں اپنی کلاسز لے چکی تھی بیٹے کو لیا اور اب گھر آ گئی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں انہیں دیکھ کے مجھے اپنا بچپن اتنا زیادہ یاد آنا شروع ہو گیا تھا نا یہ اس کے ٹوائز ہم لوگ لے کر آئے تھے جب میری بیٹی ابھی ساتھ یا آٹھ ماں کی تھی اور میں کیسر کو بنا بھی کر رہی تھی کہ ابھی مت لے لیکن انہوں نے لے لیے ان کو اچھے لگے یہ پورا اس کا کچن سیٹ تھا اور یہ سارے اس کے ساتھ بڑی اچھے پیکنگ ہوئی تھی تو ظاہر ہے اس ٹائم پہ وہ تو نہیں کھیل سکتی تھی اور گھر آتے یہ میرے بیٹے نے جو ہے سارا جو باکس تھا اس کا وہ کھول لیا اور وہ کھیلتا تھا پھر جب ہم لوگوں نے شفٹنگ کی نا تو یہ سٹور میں رکھ دیئے تھے کیسر نے اور پھر جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو کچھ ہی دن کے بعد تقریباً آٹھ سے دس دن کے بعد نا میری مدرین لوجہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کیسر پاکستان چلے گئے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں پہ ہے اور اب اگتب سے ہمیں نا اچانک سے یاد آیا کہ یہ جو ہم لوگوں نے لیے تھے اپنی بیٹی کے ٹوائس تو یہ کہاں پہ ہے میں کیسر سے پوچھ رہی تھی اور وہ بھی سوچ رہے تھے کہ گراج میں بھی نہیں ہے تو انہیں یاد آیا کہ شاید انہوں نے سٹور میں رکھے تھے اور یہ بس وہ نکال کر لائے تھے اور میں اب انہیں دوبارہ سے کیونکہ پڑے ہوئے تھے کافی ٹائم سے نا تو ان پہ تھوڑی دست اور مٹی اور جیسے میں نے بتایا میرا بیٹا کھیلنا شروع ہو گیا تھا تو تھوڑے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ ان کو واش کرلو اچھے طریقے سے اور پھر یہ جو ہے نا ان کے ساتھ دوبارہ سے کھیلنا سٹارٹ کریں اور مجھے یہ ساری ان کی چیزیں دیکھ کے میں سوچ ہوئی تھی کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی رہا تو مجھے بھی بڑے اچھے لگتے تھے اسی طرح سے مجھے یاد ہے کہ میرے ابو اتنے زیادہ میرے لیے کچن سیٹ لے کر آئے ہوئے تھے بہت سنبھال سنبھال کے چیزوں کو رکھتی تھی کتنے ہی میرے بچپن کے ٹوائز ہیں جو ابھی تک پاکستان میں میری امی کے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں اور جب اس دفعہ بھی میں گئی نا تو انہوں نے بہت سارے مجھے ساتھ دیئے ان دونوں کے نا میرے بیٹی اور بیٹے کے کھیلنے کے لیے اور ابھی بھی بہت زیادہ میری کتنی جو ہے وہ ڈالز ہے کتنے کچن سیٹ ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو انہوں نے اتنی سنبھال کے اتنے پیار سے رکھی ہوئی ہے میں سوچتی تھی جب میں یہاں پہ آگئی نا کہ شاید انہوں نے کسی کو دے دی ہوں گی جیسے فیملی میں ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے یا جیسے میری بہنیں جو ہے ان کے بچے لیکن اسی لئے کہتے ہیں کہ میں شاید بس سب ماہوں کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ چیز اتنی فیل نہیں ہو رہی ہوتی نا اور پھر جب ہم لوگ خود پیرنٹس بنتے ہیں نا تو پھر ہمیں ان کی محبت کا ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے اور اسی طرح انہوں نے سب چیزیں میری بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انہوں نے نا بڑے سنبھال کے بڑی محبت سے رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں ان کو میں نے اچھے سے نا جو انہی کا باکس تھا اس میں ڈال کے اور صرف وغیرہ ڈال کے رکھ دیا تھا کہ چلیں اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد ان کو اچھے سے واش کر کے دھوپ میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی آج تونو اینڈ چیز پاستہ بہت مزے کا بنت ہے اور بہت زیادہ پسند ہے کیسر کو بھی بچوں کو بھی اور بہت جلدی بن جاتا ہے بڑی ایزی سی ریسپی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے پاستہ جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا اور تونو فش جو ہے اس کے یہ میں نے دو چھوٹے والے کین لے لیے تھے پیاز لے لیا تھا ایک چھوٹا سا اس کو باریک باریک سا کاٹ لیا تھا اور یہاں پہ آئل میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا تھوڑا میں نے کہا چلیں گرم ہو جائے نا تو پھر پیاز جلدی براؤن ہوتا ہے یہاں کا پیاز بہت مشکل سے نا مطلب اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے اور بہت مشکل سے وہ تھوڑا جیسے پاکستان میں فوراں پیاز گل جاتا ہے نا یہاں پہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے وہ اور یہاں پہ میں نے پیاز ہلکا سا براؤن کر کے اس میں سارے جو میرے سپائسیز تھے وہ ڈال دیئے تھے سپائسیز میں میں نے بس ریڈ چلی پاؤنڈ لیا تھا نمک لیا تھا اس کے علاوہ چلی فلکس لیے تھے ثابت تھنیا تھا پسا ہوا اور یہ میں نے سب جو سپائسیز ہیں وہ ہاف ٹی سپون لیے تھے کیونکہ ہم لوگ بہت بہت کم مسالے یوز کرتے ہیں پاکستان جب میں اپنی امی کے گھر تھی تب سے بہت کم ہم لوگ یوز کرتے تھے اور ویسے یہ صحت کے لیے کوئی زیادہ مسالے کھانا اچھے ہیں بھی نہیں اور یہاں آنے کے بعد اور زیادہ کم ہو گئے ہیں اچھا یہاں پہ جو یہ اٹالین سٹائل کا پاسٹا بناتے ہیں مجھے اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی بلکل اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹماٹو پیسٹ ہوتا ہے پاستہ ہوتا ہے اورگینو ہوتا ہے اور چیز ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے چیز بھی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی زیادہ سپائسیز وغیرہ نہیں ہوتے اور لیکن آپ کو پتا ہے ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو جو یہاں کی ڈیش ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا ہم لوگ اپنے سٹائل میں بنا لیتے ہیں تھوڑی جو ہے مرچے وغیرہ ڈال کے اچھا جی یہاں پہ پیاز براؤن ہونے کے بعد مسالے ایڈ کیے اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ٹماٹو پیسٹ یہ کافی زیادہ ایڈ ہوتا ہے تقریبا دو جو آپ کہہ سکتے ہیں باول ہوتے ہیں نا بہت بڑے والے باول نہیں جو درمیانے سائز کے جیسے پاکستان وہ پیالے آپ کہہ سکتے ہیں ہوتے ہیں اس طرح کہ میرے پاس یہاں پہ دو باول تھے جن میں ہم لوگ سوپ پی لیتے ہیں وہ جو ہے ٹماٹو پیسٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا اور بس یہ اب یہ اچھے طریقے سے مسالہ میں بھون رہی ہوں تقریبا 8 سے 10 منٹ مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں جو ہماری تونوں تھی اس کے جو میں نے آپ کو دکھایا چھوٹے والے دو کین تھے وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اچھا اس پار یہ جو لے کر آئے تھے کین یہ بہت مزے کے تھے اور اس میں بھی نہ انہوں نے کچھ سپائسیز وغیر ایڈ کر کے اس کو فلیور دیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پاستہ بھی ایڈ کر دی ہے کبھی کبھی نہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بنائے اور آج مجھے بھی بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا بناوں کیسر سے میں نے اتنی چیزیں ڈسکس کی سبزیاں ڈالے چکن اس کے بعد ایڈ پہ جو ہے نا بس کیسر کہتے ہیں کہ ایسا کرو یہی والا پاستہ بنالو بہت مزے کا بنتا ہے اور اب میں یہ اس پہ میرے پاس موزریلہ چیز تھی آپ کے پاس کوئی بھی ہو گھر میں آپ کو ڈال سکتے ہیں اور یہ کوئی مست نہیں ہے پس یہ کہ اس سے ذرا ٹیسٹ اچھا آ جاتا اور بڑے مزے کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اورگینو بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بغیر تو مجھے پاستے کا نا جو ٹیسٹ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ساتھ کریں تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو ہونا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کریں اور اپنے فیملی اینڈ فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اچھا جی یہاں پہ میں نے اس میں یہ موزریلہ ڈال دی تھی اور اب یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سی میلٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کور کر کے بس بنایا تھا اور مزیدار سا جو پاستہ ہے نا میرا وہ تیار ہو گیا تھا بس اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا ہے اور جب سے میرے بیٹے کا سکول سٹارٹ ہوا ہے نا تب سے تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کب صبح ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے شام سے رات ہو جاتی ہے بس سارا ٹائم اسی طرح سے گزر جاتا ہے اور ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اتنی مسروفیات جو ہے نا جو مسروفیات ہیں ہماری وہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے نا کیونکہ کہتے ہیں نا خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے جتنا آپ کا دماغ خالی رہتا ہے نا تو آپ اتنی الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں اور کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کبھی دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے زندگی اتنی زیادہ مسروف ہے کہ کسی کے بارے میں تو کیا مطلب اپنے بارے میں بھی سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا آج کل تو یہ نا سجیشن دوں گی کہ جتنی ہاؤس وائفز ہیں نا سب کو اپنے یوٹیوب چینل سٹارٹ کر لینے چاہیے کہ اچھے طریقے سے اپنی زندگیاں بھی وہ پرسکون طریقے سے گزارے کوئی نیگٹیو چیز ان کے دماغ میں نہ آئے نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے اور سپیشلی جو پاکستان میں ہے کہ جو فضول ادھر ادھر کی باتیں اور کسی کے لیے کچھ برا سوچنا غلط سوچنا یا اپنے ہی لیے آپ کہہ لیں تو وہ جو چیز ہے نا اس سے آپ بچے رہیں گے اور بڑی جو ہے وہ اچھی بیزی لائف ہو جائے گی آپ کی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ پاستہ بن کے ہو گیا تھا تیار اور بس اب کیسر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے تھے میں نے بچوں کی بھی پلیٹ بنا دی تھی یہ میری اور کیسر کی ہم دونوں کی ہے اچھا بیٹے نے میرا تھوڑا سا جو ہے نا اس نے پاستہ کھایا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اس کے بعد اب اس کی فرمائش تھی کہ مجھے میری آپ لوگوں نے جو ہے دیکھی ہوگی لاسٹ ویڈیو جس میں میں نے سپرنگ رولز بنایا تھے وہ اس کو فرائے کر دیئے تھے اور ساتھ یہ آلو کے تھوڑے سے پکوڑے بنا دیئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جس طرح فرائز پہ کیچپ ڈال کے دیتے ہیں اسی طرح سے کیچپ ڈال کے دیں یہ جی ہے صبح سے شام تک کی روٹین اور اب تھوڑا ہم لوگ چلے گئے تھے واک کے لیے باہر موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا جس طرح سے کیچپ ڈال کے دیتے ہیں